اہم خبر شامل کریں گے ابھی آپ کا بتایا چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف کی زمانت منظور کر لی گئی ہے عدالت نے میاں نواز شریف کی زمانت طبی بنیادوں پر منظور کی ہے لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی زمانت منظور کر لی گئی ہے عدالت نے میاں محمد نواز شریف کی زمانت طبی بنیادوں پر منظور کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج سمات ہوئی زمانت کے حوالے سے مگر وہاں پر جو فیصلہ تھا اور سمات تھی اس کو منگل تک ملتبی کر دیا گیا تھا مگر لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ میاں محمد نوازشف کی زمانت منظور کر لی گئی ہے طبی بنیادوں پر یہ زمانت منظور کی گئی ہے اور دلائل دیئے گئے تھے بکلا کی زانب سے کہ انہیں اپنی مرضی کا علاج فراہم کیا جائے اس لیے ان کی زمانت منظور کیا جائے نوازشف کو طبی بنیادوں پر زمانت دی جائے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آج عدالت میں میڈیکل ریپورٹ بھی پیش کی گئی تھی میاں محمد نوازشف کی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے ان کی حالت بہتر ہوتی ہے مگر پھر سے بگڑ جاتی ہے اور اس وقت کی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں خوشی کی ایک لہر ہے جو کہ دوڑ پڑی ہے ان متوالوں میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں اس وقت اکٹھے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں میاں محمد نوازشریف کی سہتیابی کے حوالے سے اور خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کے جو قائد ہیں میاں محمد نوازشریف ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اور اب اپنی مرضی سے اپنے مرضی کے مولد سے وہ علاج کروا سکیں گے لاہور کے سروسیس ہسپدال میں ان کا اس وقت علاج ہو رہا تھا جہاں پر چھے رکنی بورڈ تشکیل دیا گیا تھا جو کہ ان کا علاج کر رہا تھا ان کو مسئلہ جو لاہق ہے اس وقت جو بیماری لاہق ہے جو کہ سب سے سنگین اس وقت صورتحال تھی وہ یہ کہ ان کی باڈی میں جو خون میں پلیٹلٹس تھے وہ مسلسل کم ہوتے جا رہے تھے اور ان کی تعداد انتہائی کم ہو گئی تھی یعنی دو ہزار رہ گئی تھی جس کے بعد ان کو انجیکشنز لگائے گئے اور اس کے بعد کچھ سٹیبلٹی ان کی حالت میں دیکھنے میں آئی مگر اس کے بعد دوبارہ سے ان کی جو پلیٹلٹس ہیں باڈی میں وہ کم ہو گئے اور جو ریسنٹ ریپورٹ جو بالکل تازہ ترین ریپورٹ پیش کی گئی دالت میں بھی ڈاکٹرز کی جانب سے اس میں یہی بتایا گیا کہ میاں محمد نواز شریف کو انٹرنل بلیڈنگ ہوئی ہے اور ان کے جسم پر خون کے جو نشانات ہیں وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں وہ بھی واضح ہوتے جا رہے ہیں تو اور انہی بنیادوں پر میاں محمد نواز شریف کی زمانت جو ہے وہ اب منظور کی گئی ہے طبی بنیادوں پر زمانت منظور کی گئی ہے آپ کو یہ بھی بتایا جلیں کہ میاں محمد نواز شریف کو ایک کروڑ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے تو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی زمانت لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے منظور کر لی گئی ہے اور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو لیگی کارکونان ہیں وہ اکٹھا ہے اور جشن کا سا سما ہے مٹھائیہ تقسیم کی جا رہی ہے خوشی منائی جا رہی ہے نارے لگائے جا رہے ہیں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے حق میں اور ساتھ ساتھ ان کی صحتیابی کے لیے ہم نے دیکھا کہ دعا بھی کی گئی تو لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف جو کی نیب کی زیر حراست تھے ان کو لاہور کے سرویسز ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا طبیعت کی ناسازی پر جس کے بعد اب تازہ ترین اپڈیٹ ہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی زمانت منظور کر لی ہے